بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دبائی مارکٹ میں میں موجود ہوں جو سعودی عرب کی مشہور مروح فرائٹی ہے ایک مارکٹ ہے آپ لوگ جو سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے جی تو یہاں پر جو ڈسکاؤنڈ والی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں جو کے کم ریٹ میں لگی ہوتی ہیں ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہی دو شیمپو یہ چھوٹے والی ہے میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں غالباً دھائی سو یا دو سو ایک سو ن ڈسکاؤنوے ملی لیٹر تو دو سو میلی لیٹری بول رہے ہیں آپ یہ پینٹین ہے یہ ڈوہ ہیں یہ نو نو ریال میں لگی ہوئی ہیں یہ ہیڈن شلڈر دیکھ لیں یہ آٹھ ریال پانچ ہلالے میں لگی ہوئی ہے ہیڈن شلڈر میں بولیں گے تو ایسے ہی بڑی ہیں جی بڑی بھی دیکھ لیں یہ ہیڈن شلڈر سترہ ریال پچیس ہلالے اس سے بڑی دیکھ لیں 23 ریال میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جیسے کہ پینٹی نہیں ہے یہ دیکھ لیں 14 ریال 95 حلالے آپ 15 ریال میں بور رہے ہیں یہ 400 منی لیٹر والی تو یہ شیمپو جو ہے یہ یہاں پر بھی ہیں اور ڈسکاؤنٹ پر ہیں جیسے کہ کلی ہے رہ جی دیکھ لیں جی 10 ریال ایسے ہی ویسین لوشن پڑے ہوئے ہیں لوشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹا ہے جی تو 16 ریال بڑا اس سے دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو جیسے کہ یہ دیکھ لیں یہ بڑا ہے اس سے تو اس کے پرائس دیکھ لیں جی 22 ریال بور رہے ہیں آپ تو یہ ان چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہی ہوتا ہے آپ کو یہ میں کلیر کرتا چلوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پرائس ہوتے ہیں وہ کافی لو ہوتے ہیں عام مارکٹوں کی نسبت تو ڈٹال دیکھ لیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈٹال ہینڈ واش تو 30 ریال میں لگا ہوا ہے بڑا ہے جی یہ عام کو آپ کو آپ کسی مارکٹ میں اور میں جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ بھائی 35-40 ریال میں ملے گا اس درمیان میں سنسلک دیکھ لیں جی 15 ریال میں بلیک ہاں کچھ مارکٹوں میں ڈسکاؤنٹ پر لگے ہوتے ہیں یہ سنسلک شیمپو وغیرہ تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہی چیزیں 10-12 ریال میں ملیں گی تو یہاں پر ایک دو ریال زیادہ ہو ستا ہے لیکن ان مارکٹوں میں بھائی ڈسکاؤنٹ لگا ہو تو اگر ڈسکاؤنٹ نہیں ہو ان مارکٹوں میں تو پھر تو ان کے ریسٹ آپ بھائیوں کو پتا ہے 22 ریال 24 ریال ایسے ہوتے ہیں تو کلوز اپ یہ کچھ ٹوٹ پیس کے ریٹی پڑی ہوئی ہے ساتھ میں دیکھ لیں جی کلوز اپ کا جو ٹوٹ پیسٹ ہے وہ فری ہے جی 10 ریال میں آپ دیکھ لیں جی 10-30 ریال میں آپ بول رہے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر واتکا ہیر کلر تو یہ آپ کو عام مارکٹوں میں بھائی 10 ریال اور اگر آپ ناہتی بغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ 12 ریال میں ملے گا لیکن یہاں پر دیکھ لیں جی 9 ریال دو حلالے 9 ریال میں بول لیں گے آپ اس کو تو یہ چیزیں اریجنل ہوتی ہیں پھر ان کا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کہ دو نمبر ہو کوئی فیرن لبلی بڑی فیرن مینز ہے تو اس کے پرائس دیکھ لیں جی دیکھ لیں جی انیس پچپن ساڑھے انیس ریال کی لگی ہوئی ہے سرف کی ویٹ ریال میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ بغالہ وغیرہ سے ایریل لیں گے یہ بھلا تو آپ کو دو سو ساٹھ گرام تو آپ کو یہ پانچ ریال کا ملے گا لیکن یہاں پر ساڑھے چار ریال کا ہے ٹائٹ دیکھ لیں جی آپ کو یہ چار ریال کا ملے گا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا لوں تین ریال پنتالیس حلالے سرف کی ویٹ ریال دیکھ لیں انیس کلو پچیس کلو چالیس کلو چھے کلو ٹائڈ سب پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ میں ہی ملیں گے زیادہ مہنگیری ملیں گے چپلوں کے بریائٹی دیکھ لیں یہاں پر بہت سارے بریائٹی بڑی ہوئے یہ سعودی لوگوں کو ڈالنے کے لیے زیادہ ہے وہاں مخارجی بھائی آپ سب بھائیوں پتا ہے تھوڑی اس ٹائپ کی پسند کرتے ہیں جیسے کہ یہ پڑی ہوئی ہے جی اوپر میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں تو دیکھ لیں جی جس کے پرائیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساٹھ اکا سٹھ ریال چپل بہت اچھی ہے جی یہ ہے تو اکا سٹھ ریال میں یہ اور لو پرائیس میں بھی ہیں دس ریال پندرہ ریال بیس ریال ایسے لیکن یہ میں نے آپ کو اچھی کوالٹی کے دکھائی ہے فاکس دیکھ لیں جی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر مختلف پرائیس میں سات ریال دس ریال یارہ ریال آپ کو جیسی چاہیے وہ بیسی مل جائے گی تو کچھ کشن وغیرہ بھی ہیں دیکھ لیں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جن پر آپ کو پرائیس کم ہو یا ڈسکاؤنٹ میں ہو تو یہ کشن وغیرہ گدے وغیرہ فوم وغیرہ تو آگے چلتے ہیں جی دیکھ لیں یہ گدے بقاعدہ نال تکیہ بھی ہے تو کمبلوں کی ورائیٹی آگئی ہے جی دیکھ لیں گولڈن کراؤن کدھر کہ میں ابھی یہ بھی بتا رہیتا ہوں میڈن پی آر سی یعنی کہ چائنا باڑھ رہے ہیں آپ یہ آپ کو 8 کلو والا 120 ریال سے 140 ریال میں ملے گا تو اگر کوریا ہوگا تو کوریا آپ کو 160 ریال سے 180 ریال کے درمیان میں ملے گا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ گولڈن فان یہ میڈن کوریا دیکھنے جی میڈن کوریا تو یہ آپ کو ملے گا جی 160 ریال سے 180 ریال کے درمیان ورنہ یہی ریٹ ہوتا ہے ان کا تو نکرے لگی ہوئی ہیں دیکھ لیں جی پرائیس اس کے ساڑھے دس ریال ایک کے دیکھ لیں جی نکر اچھی ہے مندینو کی برائٹی دیکھ لیں ساڑھے یارہ یارہ ریال دروش والوں کی جو کہ کافی اچھا برینڈ ہے حالانکہ پانچ ریال میں بھی اکثر ملتی ہیں جی بچوں کے کھلونے ہیں جی کافی تعداد میں ابھی میں ان کے ریٹ آپ کو کیا بتاؤں گا اوپر ہر کسی کا ریڈ لگا ہوا جیسے یہ دیکھ لیں جی تو اس کے اوپر پرائیس لکھے ہوئے دیکھ لیں آپ اٹھائیس سیونٹی فائیس ایسے مختلف ریٹ ہیں جی ان کھلونوں کے اچھا کھلونوں کی برائٹی بہت زیادہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو جیسے یہ کار جی پہ جی دیکھ لیں جی صرف ساڑھے چھے ریال میں صرف ساڑھے چھے ریال میں ہے جی ایسی برائٹی بہت ہے یہاں پر بچوں کے کھلونوں کے مطلب یہ مارکٹ بہت بڑی ہے جو بھائی وزٹ کی ہوئے ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو اس میں بہت سی برائٹی ہوتی ہے یہ گاڑی ہے جی یہ بہت کمال کی چلتی ہے یہ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں تو اس کے پرائیس میں آپ کو بتا دوں آجی تیرہ ریال اکتالیس ہزارے ساڑھے تیرہ ریال بہت رہی ہے تو یہ خوبصورت بھی بہت ہے اور بھاگتی بھی بہت مصبوط ہے یہ یہ ٹوٹتی بغیرہ بہت کام ہے ایسی اور بھی بہت سی برائٹی پڑی ہوئی ہے گن بغیرہ بھی ہیں جی یہ دیکھ لیں دوریت کی ماشاءاللہ گاڑی بھی ان لوگوں نے کڑی کر دیا یہاں پر ابھی میں تھوڑی آپ کو کانچ کی کوئی ورائٹی دکھا داتا ہوں جیسے کہ یہ مومبتی بنائی گئی ہے جی دیکھ لیں بلکل موم ٹائپ اوپر یہ بھی نکالا گیا ہے تو یہ ہلتا بھی ہے یار تو لیکن یہ آن آف کا بٹن نیچے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ چل گئی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اندھیرے میں کر کے دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں اس کے پرائیس بھی آپ کو دیکھا داتا ہوں تین ریال پنتالیس ہلالے دیکھ لیں جی اس میں بڑے پیس بھی ہیں میں آپ کو وہ بھی دیکھ دو دکھاتا ہوں ابھی تو جیسے کہ یہ ہے جی یہ بڑا پیس ہے تھوڑا اس سے دیکھ لیں جی اسے میں آن کرتا ہوں بھائی اسے آن کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں جی یہ میں نے آن کر دی ہے اور یہ چل رہی ہے بقائدہ تو اس کے اوپر جو لگا ہو ہوں لیمپ ٹیپ وہ ہلتا بھی ہے جیسے شولہ ہلتا ہے یہ ان سے بھی بڑی ہیں جی دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے پرائیس شاہد ہوئے مینشن نہیں ہے ابھی لیکن جو اس کے ساتھ پڑی ہوئے تھوڑی سکھ چھوٹی ہے وہ دیکھ لیں ساڑھی آرہ ریال میں لیمپ وغیرہ کی بہت بہت بڑی ہوئی ہے فلاور دیکھ لیں یہ گلدستہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصور تیار دیکھ لیں جی تو اس کے پرائیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تین ریال پنتاریس لالے یہ فلاور کے ریٹ ہے جو نیچے گلدستہ اس کا ریٹ ساڑھے یارہ ریال ہے جی تو آپ کو یہ پندرہ سولہ ریال میں پڑے گا کمپلیٹ لی تو بہت خوبصور چیز ہے جی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ آپ دیکھ لیں جی ایسے یہ دیکھ لیں یہ بھی لمپ ہے آپ اس کو رات کو جلا کر رکھ سکتے ہیں آگے آگے دیکھ لیں بہت سی بڑیٹی ہے ساتھ میں پنکھا لگا ہوا ہے چارجن ٹائپ موبائل والا چارجن لگ جاتا ہے اس سے ہوا ہے تو یہ بال وغیرہ ہے لمپ وغیرہ ہے کچھ ایسی ورائٹی بھی ہے جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی آپ یقین کریں تو جیسے یہ دیکھ لیں یہ بھی چارج سسٹم ہے اس میں لائٹیں چلتی ہیں اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں لائٹیں ہی ہیں یار کچھ سپیکر بغیرہ والا سسٹم نہیں ہے اگر وہ تو کوئی پتہ چل جاتا ہے آدمی کو یہ کانچ کی بڑیٹی ساری پڑی ہوئی ہے جی یہاں پر آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں یار بہت خوبصورت قسم کی بڑیٹی ہوتی ہے اور ان کے پرائس بہت کام ہوتے ہیں بھی مناسب ریٹ ہوتا ہے ان مارکٹوں میں اگر یہ چیز آپ باہر سے لیں گے تو آپ کو یہ کافی مہنگی ملے گی یہاں سے آپ کو یہ مناسب ریٹ میں ہی ملیں گی تو یہ مبتی پڑی ہوئی ہے جی اگر آپ 6 پیس لینا چاہتے ہیں ایسے مکمل سیٹ پڑے ہوئے یہ لنپ کی بڑیٹی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے جی کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اس کے پرائس میں آپ کو بتا دوں جی جو کافی خوبصورت میں آپ کو بہ رہا ہوں ایک سو چاریس ریال ہے جی ایک سو چاریس ریال اس کے لکھے ہوئے ہیں یہ چھوٹے والا ہے یہ دیکھ لیں اس کے پرائس بھی آپ کو بتا دوں جو سو چاریل پینسٹھ ہلا لے تو مختلف ریٹ ہیں آپ کو یہ گفٹ پیک باکس ہے جی ایک چیز یار میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے دیکھی ہے ابھی ادھر سے اگر ایک ایک چیز آپ کو دکھانے لگ جائیں تو بہت ٹیم لگ جائے گا کچھ نیاب چیزیں ہی دکھاؤں گا جیسا کہ یہ دیکھ لیں گن والا سسٹم ہے اورجنل تو نہیں ہے لیکن شو پیس ہے لیکن کمال کا شو پیس ہے یار تو اس کے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیں ہے تین سو پچپن ریالی بھول رہے ہیں آپ اس کو لیکن جتنی یہ خوبصورت ہے کوئی پرائس نہیں ہے یہ آگے چلتے ہیں یہ سینری بھی غیرہ پڑی ہوئی ہیں بہت خوبصورت قسم کی دیکھتے دیکھیں ہے اچھا فلاور کیو ریٹی آگیا جی اے ڈیکوریشن پیس جو ہوتے ہیں اوریجنل نہیں یہ دیکھ لائیں اوپر دیکھ لیں پورے شجر بنے ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں یہ فلاور چھوٹے اس میں تین چار آپ کو پھول لگے دکھ جائیں گے وہ آپ کو پانچ ریال تین ریال چار ریال ایسے میں پڑے گا یہ دیکھیں یہ کیا خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے اور ان کے پرائس بھی زیادہ نہیں ہے بیس ریال اس کے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں سات ریال آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گھاس کی ورائٹی ہمارے گاؤں میں تو ایسی ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں لیکن یہ مسنوی بنا کر ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں دیکھ لیں کپی پینسل سٹپ لیزر کیسیو کلکولیٹر دیکھ لیں جی کیسیو والوں کا یہاں پر بھی موجود ہے جی اڑتالیس ریال میں یہ ساری ورائٹی بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے ایک چیز مجھے جو ملی ہے جی کمال کی یہاں پر یہ دیکھ لیں جی وال پیپر ہے جی دیواروں کے اوپر جیسے ہم ٹائل نہیں لگاتی ہیں تو یہ ٹائل نہیں ہے یہ وال پیپر ہے تو یہ ایک میں کتنے پیس ہیں جی دو پیس ہیں تو دیکھ لیں جی آپ اس کے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کلر دیکھ لیں جی آپ آپ کو جیسا چاہیے یہ وائٹ کلر میں ہے بس تو پرائس دیکھ لیں جی سات ریال بور رہے ہیں جی آپ اس کو دو پیس کو جو کہ بلکل سستہ ہے کوئی مہنگا نہیں ہے تو دیوار کے اوپر لگا دیں اسے کوئی زبردستی اکھاڑے گا تو اکھاڑے گا ورنہ تو یہ نہیں اکھڑے گی پھر یہ ٹیپ دیکھنا ہی ماشاء اللہ کتنی بڑی ہے تو اس کا میں پرائس آپ کو بتاؤں ساڑھے یار ریال سے تو یہ گفٹ پیک کرنے کے لیے آپ کو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جی آپ کو گفٹ گفٹ پیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی فرنیچر کی ورائیٹی پڑی ہوئی ہے کافی ہے یار تعداد میں تو اس کے پرائس تو میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اور جی تو سابن کی ورائیٹی دیکھ لیں ڈو بائیس ریال میں اس کے علاوہ ڈٹال لگا ہوا ہے دیکھ لیں جی اور پیس ایک سو پینسٹر گرام بھڑا ڈرول جو ہوتا ہے جی ساڑھے ستائیس ریال میں یہ تھوڑا مہنگ ہے مارکیٹ کی نصفت لیکن صحیح ہے آگے لیکس لگا ہوا جی آگے ڈٹال لگا ہوا ہے آ سوری لائی بوائی فیری لگی ہوئی ہے جی تو فیری چھوٹی بھی لگی ہوئی ہے بڑی ایک لیٹر والی ڈیر لیٹر والی تو ہینڈ واش تو پرفیومیں واش روم کے لیے تو میں آپ کو اور بھی کچھ دکھاتا ہوں جی چلیں جی ڈٹال کی بریٹی پڑی ہوئی ہے جی جو کہ مارکیٹ میں کافی شورٹ رہا ہے تو یہ دو نمبر بھی سیل ہونے لگ گیا تھا تو یہ دیکھ لیں جی ساڑھے سترہ ریال میں اور یہ چھوٹے والا دیکھ لیں جی نو ریال دو ہلالے نو ریال بیس ہلالے بور رہی یہ والا آپ یقین کریں پانچ ریال میں میں نے خریدا ہے ابھی اسی دوران یہ ویرس کے دوران ہی تو اسی ٹائم اس کا ریٹ اپ ہوا تھا تو ابھی دیکھ لیں جی نو ریال بیس ہلالے کا ہو چکا ہے یہ چھوٹے والا حالانکہ اس کا ریٹ پانچ ریال ہوتا تھا پھر بعد میں چھے ریال ہوا ہے ابھی نو ریال ہو چکا ہے آپ اندازہ لگا رہے تو یہ ساری واش روم کی وریٹی پڑی ہوئی ہے یہ پائپ اس کی میں آپ کو تھوڑی بات ایک بتا دوں جی اس پائپ کے متعلق میں پاکستان میں تھا جی میں نے ایک مشین وہ کلینر جو ہوتی ہے ویکم کلینر وہ کارگو کی ہوئی تھی تو وہاں سے نا اس کا پائپ نہیں تھا میرے پاس تو میں پائپ لینے جو لگا ہے بزار سے تو وہ لوگ یہ پائپ ٹھیک ہے اس کے آگے لگنے والا یہ جو صفائی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ان لوگوں نے میرے کو بولا ہے اور یہ پائپ اور یہ آگے لگا کر ہم بائی سو روپے لیں گے جی میرے بھائی بائی سو روپے تو میں نے جب سنا ہے تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگائیں یار خدا کا خوف کرو بائی سو ریال تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہ یہ کتنی کا یہ ہے جی اس کے مختلف پرائیس ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں جی اس پر پرائیس نہیں ہے منشن لیکن دس ریال سے لے کر بیس ریال تک اور پائپ کا بھی ایسے ہی میریٹ ہے جو لینٹھ کے حساب سے بڑھا ہے اس کے میں آپ کو ریٹ ہاں جی چودہ ریال ستر حلالے تو یہ سعودی عرب ہے یہاں پر تھوڑی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ایسی لیکن یہاں پر بھی پاکستان کی نشبت کام ہے تو آپ اندازہ لگا لیں پلاسٹر کی بریٹی ہے کافی کچن کے متعلق بریٹی ہے جی دیکھ لیں بہت بریٹی ہے یار اس مارکیٹ میں آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی جو کہ آپ باہر سے بیس تیس ریال کی لیتے ہیں یہاں سے آپ کو وہی پانچ سات ریال ڈسکانڈ میں مزید ملے گی یہ کوکر دیکھ لیں جی اوہ سوری کوکر میں نے آپ کو بول دی ہے مایکرووے اوون ان کی ورائٹی لگی ہوئی ہے کمال کی دیکھ لیں آپ کتنی شائی کے لیے الیکٹرونکس ٹی یہ جو بنی ہوئی ہیں تھرموس ٹائپ یہ لیکٹرون سا سب یہ جنگ دیکھ لیں جی جوس کے لیے فور ان ون میں ڈھونڈتا ہوں یہاں پر اگر فور ان ون میں پیس پڑھا ہو تو وہ بھی آپ کو بتاؤں اس کا ریٹ کیا ہے پیناسونک پڑھا ہوا ہے جی دیکھ لیں جی تھری ان ون پیناسونک تھری ان ون میں ہوتا ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں پیناسونک تری ان ون میڈ ان جاپان جاپان والوں کا اوریجنل پان سو اٹھتیس ریال میں یہ اس کا پرائیس ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہ مہنگ ہے کافی اس طریقے برائٹی دیکھ لیں یہ پاس والوں کی اس طریقے کافی خوبصورت اور یہ سٹیم ایبل ہے اور مجھے وزن کے حساب سے بھی کافی لگ رہا ہے اس کا وزن اس کے پرائیس کیا ہے ایک سو اکاتیس ہے کوئی مہنگی نہیں ہے اس طریقے کی کافی برائٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ اس طریقے یہ کمال کی چیز ہے میں نے یہ خریدی ہے پہلے بھی تو خریدی نہیں ہے کسی کے پاس دیکھی ہے در سعودی عربیہ میں تو کمال کی آر یہ کپڑے بہت اس طریقے کرتی ہے کمال کے بینی چائنہ ہی ہے چائنہ ہی ہے تو چوہتر ریال کی لگی ہوئی ہے یہاں پر تو یہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ کپڑوں کے جو سلوٹ وغیرہ وٹ وغیرہ ہوتے ہے نا وہ کمال کے نکالتی ہے یہ چیز آگے دکھاتا ہوں جی میں آپ کو اور کچھ اگر آپ شاہی پینے کے شکین ہے جی پاکستان لے جانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں برائٹی کیسی کیسی پڑی ہوئی ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ اگر آپ کو تھوڑا بار نکال کر دیکھا تو ان کے پرائیس بھی اوپر رہی ہیں جی جی جیسے دے یہ یہ آپ کو ایک کپ نکال کر دیکھا تو گاوہ پینے کے لیے شاہی پینے کے لیے تو اس کے پرائیس کے بیس ریال ستر حلالے چار چار اٹھ بارہ پیس کے تو دیکھ لیں آگے ایسے مختلف پرائیس ان کے بیس ریال ستر حلالے بیس ریال ستر حلالے یہ ہے جی تھوڑا ڈیزائنے بل ہے انہتیس ریال کا یہ تھوڑی چیز ڈیزائنے بل پیٹی ہو یہ کافی خوبصورت مجھے لگی ہے دیکھیں گولڈن اور بلیک کلور کو مکس کیا ہے میڈ ان پی آر سی چائنہ ہی لیکن کمال ہے یار دیکھیں تو اس کے پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو تین ریال صحیح ہے یار مہنگا تو نہیں ہے ایک سو تین ریال میں یہ چیز دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کو سکول جانے ٹائم اس میں آپ پانی ڈال کر دے سکتے ہیں اس کے نیچے بھی ربر لگی ہوئی ہے تو اوپر بھی یہ ربر ٹائپ ہی ہے بھی کارمت چیز ہے جلدی ٹوٹے گا نہیں گرے گا بھی تو اس کے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے پرائیس انتیس ریال یہ اچھی جیز ہے یار میٹ گرینڈر کیمہ بنانے والی مشین اس کے پرائیس میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ میڈن جیپان جی میرے بھائی تین سو انتر ریال ایسے بڑی ہوئی ہے اور بھی دیکھتے جائیں آپ کچھن کی بڑی دیکھ لیں جی ماشاءاللہ کمال کی بڑی ہے کچھن کی تو مجھ کو یاد ہے یار ایک ٹائم نہ ہم یہ چیز لینے گئے تھے بزار سے تو آپ یقین کریں اس نے ہم سے بائیس ریال مانگ لیئے تھے تو بائیس ریال ہم نے چھوڑ دی پھر وہاں پر رمضان آگیا تھا وہ سوچا تھا گھر میں کھانا بنائیں گے یہ دیکھ لیں پانچ ریال پجیتر حلاللہ اچھا اس سے اگر تھوڑا بڑا لیتے ہیں یہ زیادہ بڑا ہے لیکن یہ بھی اگر زیادہ بڑا بھی آپ لیں گے تو دیکھ لیں جی اس پر بھی ساڑھے یارہ ریال لکھا ہوا ہے یہاں پر چیزیں ہیں کچھ کمال کی ہوتی ہیں ان کے پرائیس بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کے جنور ایٹی ہے ساری ڈبائی مارکٹ کا وزر کروایا ہے آج تو اس کے علاوہ کسی بھی اور مارکٹ کا وزر کرنا ہو کسی اور چیز کے متعلق جاننا ہو تو مجھے مجھے کمین کیجئے گا انشاءاللہ میں خوشش کروں گا آپ کو اس کے متعلق بھی بتا سکو اپنی صدقہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ لاحبا مجھے مجھے ڈیو ڈیو